اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ہے آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مائی اون گارڈن پر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اور آپ فرس ٹائم میرے چینل پر آ رہے ہیں اور فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے اور ٹاپک پسند آتا ہے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کرتے جائیں اور اگر آپ کے فرنڈز اور فیملی سرکل میں گارڈنگ سے ریلیٹڈ پرسنز موجود ہیں تو ان کے ساتھ میری ویڈیو بھی ضرور شیئر کریں تینکیو آج بھی ہم کچھ کٹنگز لگا رہے ہیں اور کٹنگز لگانے کے ساتھ ساتھ جو کچھ پریویس میں نے آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی ان کا ایک طرح سے اپ ڈیٹ بھی میں اسی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ کٹنگ لگانے کی ویڈیو شیئر کی تھی اس کا اپ ڈیٹ بھی اسی ویڈیو میں شامل ہے اور جو میں نے سوائل میڈیا کے اندر کچھ کٹنگز لگائیں تھی آپ لوگ کے ساتھ اس کا ریزیلٹ بھی اسی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ بھی موٹیویٹ ہوں کیونکہ جب ہم گارڈننگ کرتے ہیں تو اپنے بجٹ کا ایک اچھا خاصا امانٹ جو ہے وہ اپنی پلانٹس لانے پر کرتے ہیں تو اگر ہم ایک دفعہ پلانٹ لے آئے اور ان کو آپ اپنے گارڈن میں ملٹیپلائی کرتے رہیں اور ان کی کٹنگز لگاتے رہیں تو پھر آپ کا جو بجٹ ہے کافی سارا جو گارڈننگ کی طرف جاتا ہے پلانٹس کی صورت میں وہ بھی آپ کی کافی زیادہ بچت ہو جائے گی تو یہ ماشاءاللہ سے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا ویریگیٹڈ جو گرین والی جو ونڈرن جو تھی وہ اور ساتھ ویریگیٹڈ بیبی سن روز کے تو ماشاءاللہ سے دیکھئے کہ ان کے اندر جو ہے وہ کٹنگز ہماری لگ چکی ہیں اور کچھ ہی دنوں کا یہ ریزلٹ ہے بلکہ آپ یہ کہیں کہ اگر ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تو یہ غلط نہیں ہوگا تقیباً پانچ سے چھے دن کا ریزلٹ ہوگا ہرڈلی تو اس کے اندر بھی یہ آپ چھوٹی سی ڈائنی سی دیکھیں تو روٹ پنی سٹارٹ ہو چکی ہے یہاں پہ میں آپ کو چھوٹی فنگر کے ساتھ جو منشن کر کے دکھا رہی ہوں تو بہت آسانی سے آپ ان کی کٹنگز اس ٹائم پہ لگا سکتے ہیں اپرل منتھ ہے اور ابھی بھی ہمارے ہاں بارش کی پریڈکشن ہے تو ظاہر ہے جب بارش کی پریڈکشن میں نے پریویس پہ آپ لوگ کے ساتھ ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ جیسے ہی آپ کے پاس یہ نولیج آئے کہ آپ نے بارش ہونے والی ہے آپ کے ہاں تو فوراں سے جو آپ اپنی کٹنگز لگائیں یہ جو اس پریویس ویڈیو میں نے آپ لوگ کے ساتھ مختلف کٹنگز لگانی شیئر کی تھی تو اس کا بریزیلٹ دیکھ لیں روٹس ماشاءاللہ سے کس طرح سے ڈیویلپ ہوئی ہیں یہ ویسٹ جو پلاسٹک کے ڈسپوزبل گلاسز ہوتے ہیں ان کے اندر میں نے جو ان کی کٹنگز لگائیں ہیں اور پریویس اپنی ایک ویڈیو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ چھوٹی پتیوں والی کولیس جو ہے وہ میرے پاس ایڈ ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ میں نے اس کی کٹنگز لگائیں تھی تو وہ ماشاءاللہ سے لگ چکی ہیں تو اب اس میں سے بھی ہم مزید کٹنگ لے کے تو اپنے جو پلانٹ سے اور تیار کریں گے کیونکہ یہ ویرائیٹی جو ہے وہ ابھی میرے پاس ایڈ ہوئی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس کی کافی سارے پلانٹ میں اپنے گارڈن کے اندر مزید بناوں اور بہت ایزی ٹو گرو ہے خاص طور پر جو کلر فولیس پلانٹ ہے جب آپ اس ٹائم پہ ان کی کٹنگز لگاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس شدید گرمی کے موسم میں نہ بھی ہوں فلاورنگ پلانٹ تو یہ جو فولیس پلانٹ ہوتے ہیں یہ آپ کی جو وہ کمی ہے پھولوں کی یہ ابھی بھی آپ کو آپ کے گارڈن کے اندر محسوس نہیں ہونے دیتے تو یہ جہاں پہ اس کی اوپر جو ہے ریپر لگا ہوا ہے ادروائز جو ونڈرنگ جو ہے اس کی کنڈیشن آپ کو خود بتا رہی ہے کہ ہماری جو روٹس ہیں وہ اچھے سے اس کے اندر ڈیویلپ ہو چکی ہوں گی لیکن یہ ہے کہ میں ریپر اس ٹائم پہ اتار نہیں سکی تھی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ادروائز اس کی روٹس بھی آپ کو میں دکھا دیتی اس کے علاوہ بشمار کلرز ہیں ماشاءاللہ سے میرے پاس کولیس کے اور میں دھیروں دھیر ان دنوں کٹنگز لگا رہی ہوں تو آپ کو ساتھ ساتھ ریزیلٹ اس لیے دکھا رہی ہوں کہ آپ بھی موٹیویٹ ہوں اور ابھی بھی ٹائم وہ کہتے ہیں وقت ہاتھ سے نہیں گیا ابھی بھی آپ ان کی کٹنگز جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی کٹنگ لگ جائے گی بڑی سی بڑی کٹنگ اگر آپ لگانا چاہے تو وہ بھی لگ سکتی ہے تو یہ میں نے ساتھ ساتھ جو کٹنگز لگا رہی ہوں ان کا اپ ڈیٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور ایکولیس کیوں کہ ماشاءاللہ سے اس دفعہ میرے پاس کافی سارا ہے اور میں نے سیلنگ پرپس کے لیے بھی اس کی کافی ساری کٹنگز جو ہے وہ لگائی نہیں ہیں ان پلانٹس کو میں نے سیل بھی کرنا ہے تو اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہوں تو اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہوں تو کومنٹس سیکشن میں مجھے بتائیں اور پاکستان میں جو ہے وہ میں آلو اور پاکستان جو ہے وہ اپنے پلانٹس جو ہیں وہ ڈیلیور کرتی ہوں تو اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو صرف یہ ہے کہ اگر آپ سیلنگ پرپس کے لیے لگائیں تب بھی اور اگر آپ ویسی اپنے گارڈن کے اندر ان خوبصورت کلرز کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ کچھ اپنے گارڈن کے اندر مختلف جگہوں پہ مختلف شیئرز میں لوکیشن پہ اگر آپ اپنے ان فولیج پلانٹس کو رکھتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پھول نہیں بھی ہے تب بھی بہت اچھے طریقے سے یہ سارے پلانٹس چاہیں وہ پھولوں کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور جو آئی پومیا ہے سویٹ پٹیٹو وائن اس کی کوئی سی بھی ویرائٹی ہو بہت آسانی سے ان دنوں نہ صرف یہ کیے اس کے اندر آپ پانی کے اندر لگا سکتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ آپ سوائل کے اندر بھی ان کی کٹنگز کو آسانی سے لگا سکتے ہیں تو ابھی میں آگے آپ کو چل کے ایک کٹنگ دکھاؤں گی یہ پلانٹ پچھلے سال میں پوٹ کے ساتھ تقریباً دس سے بارہ انچ کا پوٹ تھا اور اس کے ساتھ میں لے کے آئی تھی یہ تقریباً سیون ہنڈرڈ کا تو ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں اپنے گزانیاں اس کے پر بھی فلارنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی جو سوائل مکس جس کے اندر میں کٹنگز لگاتی ہوں ابھی لاسٹ میری ویڈیو ہے جو آپ لوگوں نے دیکھی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کپ کو اگر آپ یاد رکھیں آپ نے وہ میری ویڈیو دیکھی ہے تو اب اس کا ریزیلٹ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور آپ دیکھئے کہ آپ بالکل حیران رہ جائیں گے کہ اتنی جلدی کیسے جو ہے وہ روٹس بن جاتی ہیں تو جب اس طرح کا ویدر ہو اس طرح کا موسم چل رہا ہو تو آپ اس موسم کو بالکل بھی ضائع نہ کریں اور یہاں پہ آپ دیکھئے وائٹ وائٹ سی چھوٹ چھوٹی سی روٹس کیس طرح سے بننی سٹارٹ ہوگی یہ ہماری فیڈیسٹن کوئی کی ویرائیٹی ہے اور ساتھ میں نے لگایا تھا پلین والا بی بی سن روز تو اس کی بھی آپ وائٹ وائٹ سی روٹس دیکھیں اور یہی سوائل مکسچر جو ہے وہ میں تقریباً اپنے تمام جو کٹنگز لگانے کے لیے استعمال کر رہی ہوں اب اس کو میں اس کے اندر لگاتی ہوں لیکن ساتھ ساتھ جو آج کی کٹنگز ہیں وہ میں لگا رہی ہوں دو الگ الگ سوائل مکسچر کے اندر یعنی ایک گارڈن سوائل جس کے اندر تھوڑا سا اماؤنٹ جو ہے وہ کمپوسٹ کا بھی ملا ہوا ہے اور یہاں سے ابھی ہم لیتے ہیں اپنی کٹنگز یہ میرے بہت برکت والے پلانٹس ہیں ان میں سے میں کٹنگز لیتی جاتی ہوں اور پلانٹس جائیں وہ دوبارہ سے گروت کرتے جاتے ہیں تو اگر آپ اپنے پلانٹس کو بشی بنانا چاہتے ہیں اور کافی گھنا گھنا اور اچھا بھرا وہ پوٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ ان کی کٹنگز جائیں وہ لیتے جائیں اور اپنے پلانٹ کو بشی بناتے جائیں اور اپنے گارڈن کو بھی کلر فول اور بھرا بھرا سا بناتے جائیں کیونکہ اگر آپ اس ٹائم پہ کو لینے کیلئے جاتے ہیں تو مختلف جگہ پہ مختلف ریٹس ہیں لیکن میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس میں سے ایک جو کلر ہے اس کی پلانٹس پچھلی دفعہ میں لے کے آئی تھی سیون ہنڈڈڈ کا یہ والا جو پلانٹ ہے یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی تو اس کلر کا جو یہ میں پلانٹ لے کے آئی تھی لاسٹ یئر یہ تقریباً دس سے بارہ انچ کے پاٹ کے اندر تو آپ خود اندازہ کریں کہ اگر آپ اس طرح سے فری میں کافی ساری کٹنگز بنا سکتے ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ آپ کو اتنے زیادہ پیسے لگانے کہ اگر آپ کے کسی فرینڈ یا فیملی میبر کے ہاں بھی یہ کٹنگز لگی ہوئی ہے تو وہاں سے بھی آپ لا کے لگا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو نرسٹری سے لانا پڑے تو یہ میں نے یہاں سے کٹ کر دیا ہے چھوٹی پتیوں والا جو کولیس ہے اس کی نیچے کی ایک دو پتے میں ہٹا دوں گی تاکہ یہ بالکل کلیر ہو جائے اور ایک سمپل سوائل میڈیا جو ہے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا یہ وہ والا ہے جس کے اندر پتوں کی خاد ہے اور تھوڑا سا گارڈن سوائل ہے جس میں یہ میں نے لگایا تھا اور دوسرا جو ہے میرا زیادہ اس میں گارڈن سوائل ہے اور تھوڑا سا ریشو اس کے اندر جو ہے وہ کچن ویسٹ کی خاد کا مکس کیا ہوئے تو اس کے اندر میں نے ہول کر دی ہیں اور یہ والی جو کٹنگز ہیں خاص طور پر کیونکہ اس کی مجھے قدر ہے کہ میں اتنا مہنگا پلانٹ لے کے آئی تھی تو اب آگے میں چاہتی ہوں کہ اس کی کافی دھیر سارے میں پلانٹ بنا لوں تاکہ جو میں نے وہاں پہ اپنے پیسے خرچ کی ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ریکاور ہو جائیں تو آپ بھی اسی طریقے سے اپنے پلانٹ کو ملٹیپلائے کریں اور ایک سے دھیر سارے پلانٹ بنائیں اور مفت کے پلانٹ بنائیں کیونکہ ایک دفعہ جو آپ نے ان کے پر پیسے لگا دیے وہ تو لگ گیا لیکن اس کے بعد سے آپ اندازہ کریں کہ آپ خود ان کی کتنی دھیر ساری کٹنگز بنا کے اپنے ایڈ گیٹ میں بھی سیل کر سکتے ہیں اور جس طرح سے میں آن لائن سیلنگ کرتی ہوں اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ شیئرنگ آپ کو پسند آئی ہوگی اور میں اس کو بھی پانی دے دوں گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نیو ہوں تو چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں آپ سب کے لیے بیسٹ آف لائک کہ آپ لوگ بھی کٹنگز لگائیں اور آپ کو بھی اسی طریقے سے کامیابی ملے آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہیپی گارڈنگ اللہ حافظ